بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی ضروری مسئلہ آپ لوگوں کے لئے جاننا خاص طور سے نوجوانوں کے لئے جاننا ضروری ہے بے حد ضروری ہے آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے تو میں اپنا حوالہ دے دوں تاکہ میں بچ جاؤں آپ یہ نہیں سوچیں کہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں میں مسئلہ کتابوں سے بتاتا ہوں دلائل کی روشنی میں آپ تک مسئلہ پہنچاتا ہوں اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں بتاتا میں بھائی اب ذرا سمجھیں جیسا کہ میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں فتوہ دار العلوم میں فتوہ نمبر پانچ سو ستائیس کھول کر دیکھئے یہ مسئلہ ملے گا جو آپ کو بتا رہا ہوں گوھر کرنے کی بات ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بڑے آتے ہیں بڑی سخصیت آتی ہے کوئی بڑے اللہ کے ولی آتے ہیں کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو نوجوان یہ کرتے ہیں کہ پھول وغیرہ خرید کلاتے ہیں اور پھولوں کی بارش کرتے ہیں پھول اٹھا کر پھیکتے ہیں پھول پھیک کر ان کا ساغت کرتے ہیں یعنی ان کا استقبال کرتے ہیں یاد رکھے گا یہ ناجائز شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ہاں حرام تو نہیں کہیں گے ہم کہ حرام کام ہے یہ بالکل لیکن مکرو ضرور کہیں گے کراہت سے خالی نہیں ہے یہ اسی لئے کیوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ذرا گور کریے گا میری باتوں پہ میں آپ کو صحیح مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اب سمجھیں یا نہیں سمجھیں وہ تو آپ کی مرضی ہے کیونکہ سمجھ کا عطا کرنا ہی اللہ کی قدرت میں ہے میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں اگر آپ نہیں سمجھ پائیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح سمجھ عطا کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھول ہوتے تھے یا نہیں بلکل پھول ہوتے تھے ہر طرح طرح کے پھول ہوتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں وہاں پر مدینہ والے زبردست استقبال کرتے ہیں لیکن کسی نے پھول نہیں برسایا کسی نے پھول پھیک کر استقبال نہیں کیا یعنی اللہ کے رسول کا بھی استقبال ہوتا ہے کوئی پھول نہیں پھیکتا ہے طرح میری باتوں کو غور کرنا بھائی مسئلہ میں واضح کر دوں گا انشاءاللہ تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے رسول کا بھی استقبال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہاں پھولوں کا کوئی تصور نہیں ہے کہ پھول پھیک کر استقبال کریں گے لیکن آج کل جو استقبال ہو رہا ہے پھول پھیک کر پھولوں کے ذریعہ یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے پھول تو پہلے بھی موجود تھا لیکن استقبال نہیں کیا جاتا تھا اس کے ذریعہ یہ جو آج پھولوں کے ذریعہ استقبال کرنے کا طریقہ ہمارے نوجوانوں میں اُبھر آیا ہے یہ آیا ہے یقیناً سو پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں غیر مسلموں کا دیکھ کر غیر مسلموں کا دیکھ کر ہمارے نوجوان بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں اسی راستے پہ نکل رہے ہیں اور افسوس سگ افسوس کیا بتاؤں آپ کو میں افسوس اس بات کی مجھے ہو رہی ہے کہ علماء اس پہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں استقبال پھولوں سے کیا جاتا ہے اور عالم خوص ہوتا ہے کہ میرا استقبال سوچ کر دیکھیں کوئی ٹوکتا نہیں ہے کوئی بولتا نہیں ہے بعد میں تو بتانا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اس وقت نوجوان جوش میں تھے پھولوں سے استقبال انہوں نے کر دیا بعد میں آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں جب آپ کا بیان ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اس وقت آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے آئندہ آپ حضرات خیال رکھیں تاکہ جو ہو گئے ٹھیک ہے بعد میں اس کو وہ لوگ پھر درست کریں اپنے اس خیال کو دور کریں اور افسوس کی بات ہے کہ علماء ٹوکتے نہیں ہیں تو بعد میں عوام پھر اسی کام کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اور زیادتی کی طرف جا رہی ہے کیا کر سکتا ہے آدمی میں تو بس آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کی ذمہ داری آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائیں لوگوں تک پہنچائیں کہ صحیح بات کیا ہے تو بہر کیف یہ یقینی بات ہے یہ پھولوں کا طریقہ سب پہلے بھی ہو سکتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اب ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آج کل جو غیر مسلم ہیں جو نوجوان ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں انگریزوں کا دیکھا دیکھی یہ بھی آج کل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا ہے بچنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مشابہت کے اصل معنی تو وہ ہے کہ مذہبی چیز میں مشابہت ہو لیکن یہاں پر ایک طریقے سے وہ اس چیز کو اپنا رہے ہیں ہماری شریعت میں وہ چیز ہے نہیں تو ہم کو بھی بچنا چاہیے ان سے مشابہت کے بہت سارے معنی ہیں اس چکر میں ابھی نہیں پڑھیں دلائل میں دوں گا جب میں مسئلہ بتا رہا ہوں اکابر کے کتابوں سے حدیث میں آتا ہے جس قوم سے آپ مشابہت اختیار کریں گے انہی میں آپ شامل ہو جائیں گے یہ حدیث آپ کو ابو دعوت صریف میں صفحہ نمبر پانچ سو انسٹ پر مل جائے گی جس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے پھولوں سے استقبال نہیں کرنا چاہیے خدا نہ خاستہ اللہ ایسا نہ کرے ہمارا بھی حصر ان غیر مسلموں کے ساتھ قیامت کے دن ہو تو کیا حصر ہوگا ہمارا اسی لئے اپنے آپ کو احتیاط کرتے ہوئے بچائیں بھائی اس معاملے سے مکمل پرہیز کریں اپنے آپ کو بچائیں میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں میری ذمہ داری ختم ہو گئی اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آگے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں